بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلائی کوڑ ککن آج ہم بنائیں گے کھرگوش کا گوشت جو کہ بہت مزیدہ پنت ہے اور بہت ہی نائس ریسپی ہے آپ پی گھر میں لازمی پرائی کیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں تب سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے چلیں شروع کرتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں موسیقی 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 تو پہلے ہم پانی میں گرم کر کے اس کو اچھے سے فریش کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں گوشتہ آل لیں گے جی ویوز یہ دیکھیں اس کا جاگ جو ہے وہ اوپر آ چکی ہے ایسی یہ گوشتہ آپ نے ساف کر لینا نیم گرم پانی میں تو اچھے سے اس کی سمیل جو ہے وہ پکم ہو جائے ہم نے دیا دہی گرم سالہ کالی میرچ اور سابر دھنیا لال میرچ لسن پیسٹ ادھر پیسٹ نمک کالی میرچ پیسی ہوئی ہلدی پاورڈر اور پیسا و گرم سالہ جو کہ ہم آخر میں استعمال کریں پیاز، تماؤٹر، کھری مرچ، سبز اور دھنیا کراہی کو چلا رہیں گے جھولے پہ کراہی میں آئیل دار لیں گے گرم مسالہ ایڈ کریں گے جب یہ مسالہ کر کرانا شروع ہو جائے گا اس کے بعد پیاز ایڈ کر لیں گے مسالہ زیرہ ہمارا بن گیا اب اس میں پیاز ایڈ کریں گے یہاں پہ پیاز کو ہم برونڈ کر لیں گے اور باقی مسالہ جات بعد میں ایڈ کریں گے یہاں پہ ہمارا پیاز لائک برونڈ ہو چکا ہے اب اس میں ادھر کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے لسن کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اس میں ٹماٹر ایڈ کر لیں گے اس میں ٹماٹر ایڈ کر لیں گے ہری میچے ایڈ کر لیں گے اس میں نمک ایڈ کر لیں گے اس میں ٹماٹر ہمارا اچھی سے میش ہو جائے اسے ٹین منت اس کو کور کر دیں گے تاکہ ٹماٹر ہمارا اچھی سے گل جائے اس میں گوشت ایڈ کریں گے اور دس منٹ تک اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہاں پہ ہمارا گوشت فرائی ہو چکا ہے اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے دی پولٹر ایڈ کریں گے لال مرچ ایڈ کریں گے کالی مرچ ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے پانی لگا کے اس کو اچھے سے بھونتے جائیں گے یہاں پہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے کپڑا ہاتھ میں پکڑ لیا ہے آپ جانبرا تھا کپڑے کی مطلب سے اس کو چمسے سے رسکے سے ٹکس کریں گے مرچ ایڈ کریں گے مرچ ایڈ کریں گے مرچ ایڈ کریں گے پانی پانی پھچکونے تک اس کو پانسے داس مند تک ڈام کریں گے یہاں پہ ہمیں ایک دفہ چیک کر لیں گے اور دیں گے دیکھیں پانی پھچکونے تک اس کو پانسے دس مند تک ڈام کے رکھیں گے مرچ ایڈ کریں گے دیکھیں گے پانی اس میں کافی زیادہ ابھی اس کو دوبارہ ڈھانٹ کر اچھے سے پکائیں گے گوشت یہاں پہ بھون چکا ہے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا تیارا اور مسئے کا تیار ہوگی سب بزدہ نیاں ڈال لیں گے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا یہ آپ کی طرف سے ایک انام ہوتا ہے ہماری ہنسلا فضائی ہوتی ہے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ